بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت کے پاؤں لڑکڑا گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے شاندار جلسہ کر لیا اسٹیبلشمنٹ بھی سوچنے پر مجبور خبریں آ رہی ہیں پورا پاکستان جو ہے اس جلسے کے اندر امڑایا پورا پاکستان اور خبر جتنے لوگ اس جلسے کے اندر یہ حکومت نے جان بوچ کر جو ہے بڑا ایریا دیا جلسے کے لیے پورا ایریا بھر گیا اور اس سے بھی کئی زیادہ لوگ جو ہے وہ جلسہ گاہ پہنچ ہی نہیں پائے اس کی امترین وجہیں کہ پورا اسلام آباد بن ایک طرف تو پورا اسلام آباد کو کنٹینر استان بنا دیا گیا تھا لیکن عوام نے اپنے ہاتھوں سے کنٹینروں کو عوامی طاقت کے سامنے سب کچھ جو ہے نسٹو نابوت ہو گیا عوام نے ہاتھوں سے کنٹینروں کو اٹھا کر پینک دیا ویڈیوز آ گئی عوام نے اپنے ہاتھوں سے کنٹینروں کو جو ہے راستے سے پینک دیا اور تمام تر رکاوٹیں دور کر کر پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان وہ وہاں پہنچ گئے نوجوان پوڑے بزرگ بچے خواتین سب اس جلسے میں شامل اور اس جلسے نے حکومت کے کو پریشان کر دیا حکومت کو پریشان اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ خان پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پورا پاکستان کڑا ہے پوری پاکستان یہ عوام خان صاحب کے پیچھے پڑے ہیں اور یہ لوگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو اب سوچنا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرف اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے گی کس طرف اسٹیبلشمنٹ کڑے ہوگی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس جلسے کے بعد جو ہے بہت بہت اہم اہم خبریں آ رہی ہیں جلسے کے بعد عوامی سمندر جو ہے آگئے حکومت نے جان بوچھ کر بہت بڑا ایریا دیا جلسے کے لئے الارٹ کیا یہ بہت بڑا ایریا تھا جلسے کے لئے الارٹ کیا لیکن وہ ایریا بھی بڑھا ہے اور اس ایریا سے باہر بھی جو ہے بڑے پیمانے پر لوگ موجود کئی لوگ جو ہے وہاں پہنچ ہی نہیں پائے کیونکہ پورا اسلام آباد بن ایک طرف تو اسلام آباد کو کنٹینرستان بنا دیا گیا دوسرے طرف جو ہے اسلام آباد پورے اسلام آباد گاڑیوں نے بند کر دیا رش کی وجہ سے پورے اسلام آباد بند ہو گیا پھر راستہ راستہ بند کر دیا تاکہ تحریک انصاف کا جلسہ کامیاب نہ ہو مگر عوام نے وقت سے پہلے ہی جلسہ گاہ کو بڑھ دیا جو ہے انہوں نے دیکھئے جلسہ گاہ یہ بہت بڑا ایریا بھی دیا اور جو ہے راستے بھی بن کیا تاکہ جو ہے عوام وہاں نہ پہن سکے لیکن عوام نے وقت سے پہلے ہی جلس اگاہ کو بڑھ دیا اور کل جو ہے خبری کے کل 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 سے جو ہے لوگ وہاں موجود تھے کل سے ہی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں موجود تھے حکومت کو ایک کے بعد ایک برا دچ لگ رہا ہے بڑا اور برا دچ کا حکومت کو لگ رہا ہے حکومت پریشان ہو گئی ہے دوسری طرف جو ہے اسٹیبلش پر اب سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ عوام عوام جو ہے عوام جو ہے عوام جو ہے اس وقت خان صاحب کے پیچھے کڑی ہے پورا پاکستان خان صاحب کے پیچھے ک� اب خان صاحب کے ساتھ ہی بارسیت وزیت آگے بڑھائی جائے گی خان صاحب کے علاوہ ان کے پاس کوئی جو ہے کوئی آپشن نہیں ہے اور دوسری طرف اس حکومت نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا مہنگائی کی شرع نمو جو ہے وہ اسی فیصد سے تجاوز کر چکی ہے اسی فیصد سے بھی تجاوز کر گئی اس حکومت نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا یہ حکومت کچھ نہیں کر پا رہی ہے عوام کو کسی قسم کا ریلیف نہیں فرم کر پا رہی ہے علی امین گنڈاپور کا کافلہ نہیں پہنچاتا یہ ہے نظرے کا عوام نے جو ہے جلسہ گاہ کو بر دیا اور علی امین گنڈاپور صاحب کا کافلہ نہیں پہنچاتا جو ہے اور عوام نے جلسہ گاہ کو بر دیا آپ یہ ویجولز بھی دیکھ رکھتے ہیں یہ جو ہے علی امین گنڈاپور صاحب کا جو ہے کافلہ نہیں پہنچاتا اور عوام نے جلسہ گاہ کو بر دیا بڑا جلسہ جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے پاکستان تیری کے انصاف کنٹینروں کو اٹھا کر پینک دیا عوام نے جو ہے کنٹینروں کو ویڈیوز آئی ویڈیوز چل رہے ہیں کنٹینروں کا عوام نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر پینک دیا اور ان کنٹینروں کے اندر انہوں کو نے مٹی ڈال رکھی ہو یہ کنٹینر جو ہے کنٹینر بڑے ہوئے تھے مٹی سے بڑے ہوئے تھے انہوں اور پھر بھی عوامی طاقت کے سامنے کچھ نہیں پایا عوام نے جو ہے ان کو اٹھا کر جو ہے باہر پینک دیا ان کنٹینروں کو آج اس جلسے سے ایک نئی تاریخ رکم ہو گئی ہے پاکستان تیری کے انصاف کے رہنماؤں نے اہم خطاب کی ہے اور اس جلسے میں کہا گیا کہ یہاں سے اڈیالہ اتنا دور نہیں ہے اس جلسے کے اندر تقریر کے اندر پاکستان تیری کے انصاف کے ایک رہنماؤں نے کہا کہ یہاں سے اڈیالہ اتنا دور نہیں ہے تو ذرا سوچ لے مطلب ہے یہ عوام اڈیالہ کا رخ کر لے تو کیا ہوگی تو یہ انہوں نے دبے دبے الفاظ میں قسم سے دمکی لگا دی کہ اگر یہ عوام اڈیالہ کی طرف رخ کر لے تو پھر آپ کہاں باگیں گے تو اس سے پہلے کہ معاملات مزید خراب ہو جائیں آپ خان صاحب کو باہر لائے اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے درمیان بات چیز جاری ہے چل رہی ہے خبریاتی رہتی بات چیز تو جاری ہے لیکن اب یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس تمام ترکیل کو سمجھنا پڑے گا اور خان صاحب کو باہر لانا ہوگا کیونکہ خان صاحب کے علاوہ کوئی اس ملک کو چلا نہیں سکتا دوسری طرف جو ہے آئی ایم ایف اس حکومت پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے آئی ایم ایف اس حکومت پر کسی قسم کے اعتبار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے آئی ایم ایف سے یہ لوگ کرز تو لے رہے لیکن پاکستانی معاشیت اوپر نہیں جاری دبانہ ندہ کردے کارے پاکستان میں لیکن پاکستانی معاشیت اوپر نہیں جاری کرز آ رہے اور کرز آئی ایم ایف سے کرز لیا جا رہے اور وہ کرز جو ہے واپس جو ہے لندن اور دوبائی منی لانڈرنگ ہو رہا ہے تمام در پیسہ جو ہے منی لانڈرنگ ہو رہا ہے عوام پر کسی قسم کے خرچ نہیں ہو رہا اور یہ تمام تر پیسہ یہ لوگ اپنی آیاشوں میں اڑا رہے ہیں اور ملیلانر کر رہے ہیں خزانے میں کچھ نہیں آ رہا آئی ایم ایف سے جو پیسے بھی لیا جار وہ بھی آیا وہ عوام کے نام پر آئی ایم ایف سے کرز لے لیتے ہیں اور وہ جو ہے پاکستان سے باہر جو ہے لندن اور دوبئی یہ نواز شریف جو ہے لندن زرداری دوبئی ہم بیرے جیسے میں واضح کر چکے ہیں نواز شریف جو ہے نواز شریف کا باپ لندن کا ہے اور زرداری کا باپ دوبئی کا ہے لندن اور دوبئی ہے پیسے ملیلانر ہو رہے ہیں حکومت کا بیڑا غرف ہو گیا ہے اور اس جلسے نے حکومت کے پسی نے چھوڑوا دی ہے اس جلسے نے اس جلسے سے بہت بڑا پیغام حکومت کو دوسری طرف حکومت کے پاس ہم بار بار جیسے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس دو سے تین ماہ کا وقت ہے اب یہ ستمبر شروع ہو گا ہے اکتوبر نومبر دسمبر دسمبر میں خان جیل سے باہر ہو گیا دسمبر میں امریکہ میں انتخابات اور امریکہ میں انتخابات ہوتے ہی ان کی کشٹی ڈوب جائے گی ہم بار بار یہ آپ کو یاد دلائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دسمبر تک ہی ہے ان چیزوں پر اعتمار دوسری طرف جو ہے پی ٹی آئی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوئے اب رہی کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوئے ہے اس سے پہلے جو پاکستان تحریکن صاحب نے جلسے کیے خان صاحب نے وہ تو الیک ہے لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا ساتھ جتنے جتنا بڑا کروڈ آیا تھا اس سے بھی تین گناہ لوگ جویں جلسہ گاہ پہنچ ہی نہیں پائیں لوگ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیا کڑی شہرہ اوپر پورا اسلام آباد بند ہو گیا دوسری طرف انہوں نے جو ہے کنٹینر جو لگا ہے کنٹینر کو بھی عوام نے ہاتھوں سے کر پینک دیا حکومت کو واضح پیغام مل گیا کنٹینر کو اٹھا کر پینک دیا حوام نے سب کے ہوش اڑا دیے حوام نے اور حوام نے وارننگ دے دیے یہ عوام کی وارننگ یہی عوام جو ہے اڈیالا کا رخ بھی کر سکتی ہے جلسے کے اندر جو ہے خان صاحب کے اکرہنو مانے تقریر میں کہا کہ یہی عوام اڈیالا کا رخ بھی کر سکتی ہے تو اس سے پہلے کہ عوام مجبور ہو جائے اڈیالا کا رخ کر دے خان کو باہر لائے یہ خان صاحب کے کہنے پر یہ عوام آئی ہے خان صاحب کے لیے آئی ہے تو یہ ایک بہت بڑا دچ کا حکومت کو لگ گیا ہے تو یہی تو کچھ لیٹس ٹوٹ اپ ڈیٹ جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے ملتے آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں تب تک کہیں اپنے بھائیو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی